اور جو آپ کو بہتر لگا آپ نے لکھ دیا اور وہ ایک حرف ہمارے پر موجود ہے آج کی خوران کے شکل میں تو اب یہ کاپیز اگر بچ جاتی ہے ایکسٹرہ تو کیا کریں گی یہ کاپیز نقصان دیں گی اختلاف ہوں گی آپ نے ساروں کو جمع کر آیا عبداللہ ابن مسعود باد نے مان گئے اور آنکھ لگا دی گئی یہ بہت خطرناک خدم تھا لیکن ضروری اقدام تھے جلا دی گئی اور یہ کاپی ختم کر دی گئی تو پھر اب عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کی مصف کہاں ہیں تو الحمدللہ عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کی چھ مصف میں سے دو مصف آج بھی محفوظ ہے اور یہ موجزہ خوران کے علاوہ کسی دھارمی اور مذہبی کتاب کا نہیں ہے الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چوبیس یا پچیس ہجری میں یہ کام عثمان ابن افان نے کرایا نبی کے بعد پچیس سال بعد جو خوران لکھا گیا وہ آج تک موجود ہے الحمدللہ تہورت کا کوئی نسخہ موجود نہیں آج تک اور با انجیل کا کوئی نسخہ موجود نہیں آج تک جتنے نسخے لیے گئے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پانس سو سال بعد لکھی گئے فائیف ہنڈیڈز یا رباد بدھ مذہب کی جتنی کتابیں بدھ کے دنیا کے جانے سے تین سو سال بعد لکھی گئی موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے اٹھرہ سو سال بعد تورد لکھی گئی الحمدللہ خوران کا معجزہ ہے جس پر نازل ہوا اس کے جاتے ہی پچیس سال میں لکھا گیا اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ وہ نسخہ آج بھی موجود ہے یہ اس کی خصوصیت ہے یاد رکھی اور ایک نسخہ توپکاپی میوزیم اسٹامبول ترکی کے اندر آج بھی موجود ہے جو عثمان بنیفا نے لکھایا تھا اور دوسرے نسخے کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جو ہے تاشخند تاشخند کے اندر دوسرا نسخہ آج بھی موجود ہے اور ایک قول کے مطابق برلین میوزی آف نیچرل ہسٹری کے اندر ایک تیسرا نسخہ موجود ہے بہرحال اس میں اختلاف ہے وہ کیسے اور کیا ہے اور ایک روایت کے مطابق یہ نسخہ مدینے میں تھا مدینے سے یہ برٹیش اسس کو اٹھا کر لے گئے سیکنڈ ورل وار کے دوران جرمن فوج کی ہاتھ ان کی تکڑی لگی جرمن سے ان سے چرایا وہ پہنچا برلین میں اور برلین میں جانے کے بعد ترکوں نے جنگ چالوئی تھی ان سے ریکویسٹ کی چونکہ ترکی جرمنی کے سائٹ تھا ورل وار کے اندر اس نے جرمن نے ان کو جو ہے تحفتاً وہ خوران دیا اور وہاں سے وہ توپکاپی میزیم اسٹامبول میں آگیا نسخہ ایسا گھومتے گا ہے اور ایک تاشخند میں آج ہی موجود ہے تاشخند کے نسخے کتالوں سے کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں یا نہیں ہے لیکن جو توپکاپی میزیم اسٹامبول میں کوئی اختلاف نہیں کہ عثمان ابن افان کے دور کا نسخہ ہے الحمدللہ کسی مذہب کی کتاب کی یہ خصوصیت نہیں جو اس کتاب کی خصوصیت ہے حافظہ ہے جن پر اترا وہ بھی موجود ہے جس پر اترا وہ جانے گے پچیس سال بعد اس کتاب کو محفوظ کر لیے گا کوڈی فائی کر لے گا عثمان نے نہ کوئی چیز ایڈ کی نہ کوئی چیز نکالی نہ کوئی چیز ڈالی سیوائے ترتیب کی اور خیرت کا جو اختلاف ہو رہا تھا اس کو ختم کرنے اور حرف کا جو اختلاف تھا اسے ختم کرنے کے لیے جمع کی اور باقی نسخوں کو جلا دیا گیا یاد رکھیے جو ہے تاجخند میں ایک نسخہ موجود ہے اسی طرح جو ہے عثمان ابن افان نے دوسری جو جلانے کا حکم دے دیا اور وہ تمام مصحفے جلا دی گئی اس کے بعد عوبکر صدیق کی مصحف ابھی بھی باقی تھی جو کہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس عثمان نے کہا حفظہ اسے مجھے دے دو اب یہی ایک چیز باقی جس سے اختلاف ہو سکتا ہے حفظہ نے کہا یہ تو امانت ہے میرے والد نے مجھے دیا تھا یہ تو عثمان تم کو کبھی نہیں مل سکتی عثمان ابن افان دنیا سے چلے گئے ان کا انتخال ہو گیا ایک مصحف باقی تھی اختلاف کا ایک دروازہ ابھی بھی کھلا تھا اور وہ مصحف ان کی کسٹڈی کے اندر تھی تو عثمان ابن افان نے جو ہے جو مصحف کے لئے سٹائلی اختیار کیا تھا وکوفی تھا اسی طرح جو ہے اب دور آیا علی بن عبی طالب کا لیکن مصحف کے ترتیب کے دور ختم ہوئے جمع کا دور ختم ہوا پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا آج جو قرآن آپ اور میں پڑھتے ہیں وہ عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کا جمع کرتا ہے اسی لئے عثمان ابن افان کا ایک لخب ہے جامع القرآن قرآن پہ امت کو جمع کر دینے والا عثمان ابن افان اور اس مصحف کو کیا کہتے ہیں اس قرآن کو مصحف عثمانی وہ عثمانی خلیفہ کے وجہ سے نہیں عثمان ابن افان اب یہ عبو بکر صدیق کی مصحف کا کیا ہوا انشاءاللہ آخر میں وہ بھی آئیں گا چونکہ وہ تاریخ کے حساب سے اس کو بعد میں ختم کیا گیا اب علی بن نبی طالب کا دور آیا علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے کچھ خیرتوں کو لوگوں کی سنا جو گربل کر رہے تھے تو ایک مرتبہ جو ہے ایک جو ہے تابعی سے کہا جن کا نام جو ہے ابو الاسود تھا رحمت اللہ علیہ ان سے کہا ابو الاسود کیوں نہ تم کیا کرو قرآن کو جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں تشکیل اور نکات دے دو تشکیل سے مرد اعراب زیر اور زبر ابھی قرآن پہ زیر زبر نہیں لگے تھے تشکیل دے دو اور نکات ابھی قرآن پہ نکتے بھی نہیں تھے سبحان اللہ ایک خالی لکھیر کا معنی بے نون تے تے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک خالی لکھیر کا معنی کتنا ہو سکتا ہے نون بے یہ تے اور سے پانچ چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن عرب چونکہ ماہر تھے اپنی زبان میں ان کو نہ نکات کی ضرورت تھی نہ اعراب کی ضرورت تھی جس کو کہتے ہیں dots and die critical marks دونوں کی ضرورت تشکیل کچھ بھی نہیں چاہیے تھے ان کو کیوں ایسا اردو والوں کو مطلب تشکیل کی اور نکات کی ضرورت ہوتی ہے کی نہیں ہوتی بہت سی بار جیسا ایک مثال کے طور پر کافتِ علیف ایک کافتِ علیف نے انسان کو کاٹ لیا تو کیا بولتے آپ اس کو ایک کتہ تو میرا سوال ہے کاف پہ پیش کہاں ہوں تے پہ تجدید کہاں ہوں پھر بھی آپ کیا پڑھتے کتہ کتہ کیوں نہیں پڑھتے ایک کتے نے انسان کو کاٹ لیا کانٹیکسٹ میں سوٹے بل ہی نہیں ہوں کتہ ہی ہوں گا ہے نا تو جیسا ہم کو بھی ضرورت نہیں ہے عربوں کو تو نکات کی بھی ضرورت نہیں پھر بھی ضرورت نہیں تھی اب ایک گول ہے تو فے بھی ہو سکتا خواب بھی ہو سکتا ایک لائن ہے تو وہ پانچ چیزیں ہو سکتی یہ تے نون بے اور سا ہو سکتا ایک ہے جیسا لکھاؤ تو ہی بھی ہو سکتا خے بھی ہو سکتا ہے اور جیم بھی ہو سکتا لیکن ان کو پتا تھا کیا ہے ان کو پتا تھا کیا ہے الحمد الحمدی نہیں پڑھتے تھے حمد حمدی تھا حی ہے تھا اس کو جیم یا خیب ہی نہیں پڑھتے تھے کیونکہ ان کی لینگوش تھی تو حضرت علی نے کہا ابو الاسود سے ابو الاسود اس کو کیوں نہ تم تشکیل دے دو نقاط دے دو تاکہ خیرت میں کہا ابو الاسود نے کہا یہ ذمہ میرے سے نہیں ہونے والا دیکھیں صحابہ تابعین تابع تابعین ہمارا اسلام ذمہ داری لینے سے ڈرتے تھے اور ہمارا حال کیا ہے یہ کام کون کروں گا میں کروں گا جی کیسا نہیں دوسروں کو گرا کے میں کروں گا یہ لوگ بلتے تھے نہیں میں نہیں لے سکتا ہوں ذمہ داری بڑا کام ہے بلتی ہو جائیں گے تو پکڑ اتنی بڑی یہ اللہ کی کتاب کو نامنا ہے بہر یال یہ تب تو نہیں مانے لیکن حضرت علی کے دور کے بعد ان کو بات سمجھ میں آنے لگی اور عبد الملک بن مروان کے دور میں انہوں نے اسیس پر راضی ہو گئے اور تقریباً پچاس ہجری سے لے کر ان ستر ہجری کے دوران کبھی تو انہوں نے بات طے کی اور کہا ٹھیک ہے میں تشکیل دے دیتا ہوں اس لئے کہ عمیر المومن میں کوئی تشکیل کا حکم دیا تھا تب دو گروپ نے مل کر کام کیا ٹوٹل تین لوگوں نے مل کر دو کام کی پہلا گروپ تھا یحیی بن یمار جو ہے رحمت اللہ علیہ اور جو ہے نسیر بن آسم جو ہے رحمت اللہ علیہ یہ دونوں نے مل کر تحقیق ہے کہ نکات لگائیں گے اور اسی وقت سعید بن مسیب اور ابن سیرین رحمت اللہ علیہ یہ دونوں نے نکات لگا دیئے تھے لیکن اپنے پرائیویٹ مصف میں پبلک نے پرائیویٹ لیکن حکومت کے طرح سے جب پہلا حکم جاری ہوا تو یہ دو یحیی بن یمار اور اس کے بعد نسیر بن آسم لیکن پرائیویٹلی دو تابع کر چکے تھے کام لیکن حکومت کے لیول پر ان دو کو حکم دیا گیا کہ تم نکات دو نکات تو انہیں کم نکات دیں گے کیسا تو کہا کم از کم ایک اور زیادہ زیادہ تین اس سے زیادہ نکتیں نہیں دیں گے کم سے کم ون رہیں گے اور میکسیم تری ڈاٹس سے زیادہ ہم یوز نہیں کریں گے تیوہ ٹھیک ون ٹو این ٹری میں پورا کام کرنا ہے ہم کو با نون قاف فا زوین کا زا زاد ٹھیک ہے تو یہ سب ایک نکتے سے چلتے ہیں اس طرح قاف دو نکتے چلتا تا دو نکتے چلتا ہے یا دو نکتے چلتا ہے سا تین نکتے سے اس کے اوپر نہیں دیں گے اسی اصول کو استعمال کر کے پھر اردو نے چیم اصا ریک کے اوپر تین نکتے اڑا اور بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی بہرحال الفاظ اضافی کی بہرحال تو کہا تھری تک روکیں گے اسی وقت ابو الاسود رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تشکیل کا کام کرتا ہوں تشکیل زیر زبر پیش میں دوں گا لیکن تیعی یہ ہوا کہ یہ تشکیل اور نکتے الگ رنگ میں لکھے جائیں گے کیوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو پہلی مصف میں یہ نہیں تھا اتنے احتیاط کرتے تھے تشکیل اور نکتے لال کلر میں لکھے جاتے تھے اور باقی عربی کالے کلر میں لکھے جاتے تھے تاکہ پتہ چلتا ہے بھائی ایڈیشن سے ہمارے کیے ہوئے کلر کے چینز تو بہرحال یہ ہوا پھر اس کے نکتوں کا اور اس کا دور اس کے بعد جو ہے یہ تائے کیا گیا کہ آیت کو بھی تھوڑا سا ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں بات کی اور زمانے میں ایک صدی بات کہ آیتیں کہاں رکھتی ہیں بہت سے لوگ نہیں سمجھے تو کہاں تین نکتوں سے آیت کو ڈیفرنشیٹ کریں گے ثری dots one two three پھر بات کے دور میں دو صدی بات سوچا کہ یہ ثری dots سے مشکل ہو رہی تو گول اور آج تک وہ گول والا سسٹم چل رہا ہے پھر اس کے بعد دو تین صدی بات دی ہو ہے کہ وہ گول بھی ٹھیک نہیں ہے اس پر کچھ نمبر لے دی جائے تو پھر one two three four five six لکھنا شروع کیا گیا سمجھ رہا تو پھر پہلے تین نکتے پھر گول اور گول میں اب نمبر لکھا جاتے ہیں آج تک وہ گول میں نمبر پھر سوچا گیا کہ پانچ پچ آیتوں پہ کچھ رکیں گے تو خمس دالا گیا خمس پانچ آیتوں کے بعد خمس لکھا جاتا تھا دس آیتوں کے بعد عشر لکھا جاتا تھا پھر تھوڑے دن بعد ایک دو تین صدی بات لوگوں نے کہا خمس بہت مشکل ہو رہا پڑنا تو خمس کے جگہ چھوٹا خی اور عشر کے جگہ چھوٹا آئین لکھ دیا گیا ابھی بھی آتے ہیں خی اور آئین وہ اسی کا ہے خمس مطلب پانچ آیتیں ختم ہو رہی دس آیتیں ختم ہو رہی پھر سوچا گیا رکو ایک نماز میں کتنا پڑا جائے تو کہا چلو رکو نکالتا جو ابھی بہت معروف ہے رکو کے لئے رے کاف آئین رکو تو رکو ایجاد کی گئے کیوں کہ نماز میں کتنا پڑا جائے پھر اس کے کئی زمانے بعد سوچا کیا مہینے میں خران کو پڑا جائے تو اس کے لئے کچھ تقسیم کریں گے تو بہلے پارہ بنائیں گے پھر تیس پارے بنائیں گے یہ سب بات کی تقسیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف اور صرف سورہ اور آیت سورہ اور آیت یہ رکو پارے خمس آشر اور منزل اور پارے سب بات میں تو بہلے تیس دنیں پڑھنے ہیں تو بہلے پارے اس کے بعد کسی نے سنا اگر سات دن میں کسی کو پڑھنا ہے تو بہلے منزل تو خران میں سات منزل تیس پارے اور ہر اس میں رکو اور خمس ہیں اور آشر ہیں یہ سب چیزیں بعد میں لگی لیکن بعد میں لوگوں نے مان دیا تو ابھی تو پارٹا خرانی پورا ورنہ پہلے زمانے میں الگ رنگ میں لکھا جاتا تھا لکھا گیا نکات لکھے گا اور تمام چیزیں ہوئی اب ہوا یہ کہ حضرت حفظہ رضی رنہ کا اکتالیس ہجری میں انتقال ہوا اکتالیس ہجری میں انتقال ہوا تو مروان بن حکم گورنر تھا مدینہ کا جو ہی اسے خبر ملی فوراں دوڑا سپاہیوں کو گھر میں بھیجا انتقالی خبر ملتے اور کہا وہ مصف سف سے پہلے نکال کے لاؤ اس لئے کہ وہ مصف ایک راستہ ایسا باقی ہے جس سے امت میں اختلاف پھیل سکتا ہے مصف لائی گئی اور مروان نے لوگوں سے کہا لوگو میں اس مصف کو نہ جلاتا اگر مجھے اس سے اختلاف ہونے کا ڈر نہ ہوتا یہ اکھیلی بچی اور عثمان نے جس پہ اتفاق کر دیا امت کو جمع کر دیا کہیں اس میں اختلاف نہ اور آپ نے اس مصف کو جلا ڈالا تو سمجھ رہے آپ قرآن کیوں جلایا گیا اس کے پیچھے حکمت تھی قرآن کو کیوں اعراب نکتے لگائے کہ یہ کوئی بیدت نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن ویسے ہی پڑھا جاتا جیسے آج اعراب کے ساتھ اور نکتوں کے ساتھ پڑھا جاتا لیکن یہ سہولت کے لئے کیا گیا تو وہ حصل ہوگلتے ہیں قرآن میں اعراب بھی تو بیدت ہے قرآن کا جمع بھی بیدت ہے بے خوفانہ باتیں کر کے اپنے آپ کو زلیل اور رسوہ اور جاہل مت ثابت کرے کوئی انسان اس لئے کہ یہ حکمت تھی اور یہ ضرورت تھی کیا پہلے قرآن کو جیسے آج پڑھا جاتا ویسے نہیں پڑھا جاتا زیدہ بر کے ساتھ پڑھا جاتا لکھا نہیں پڑھا تو جاتا تھا بغیر نکتوں کے بھی جو سے سے تھا یا یا تھا جیم جیم تھا یہی تھا لکھنے میں کیا جارا جب وہ چیز پڑھی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھایا تھا اپنے زندگی میں پھر جمع کرنے میں کیا مطلب لکھایا تھا نبی نے لوگ اس کو بیدت ثابت کر کے پھر ہر بیدت کو جواز دتے ہیں یہ سب فالتو بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد وہ قرآن جو لکھا گیا تھا آخری ختم کر دیا گیا اور یہ تین اہم مرحلے اور سٹیجز تھے جن مرحلے اور سٹیجز میں قرآن جمع کیا گیا اور ہم تک پہنچا بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کیسے جمع کیا کیا ہوا حافظوں کے زائے ہونے سے اس کی ترتیب نہ زائے ہو جائے لہٰذا پھر لکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پہلا دور تھا عمر بن قطاب کے دور میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ ضرورتی محسوس نہیں عمر بن قطاب کے دور میں جو تیسرا دور تھا قرآن کو لکھا گیا علی بن ابی طالب کی دور میں نکات وغیرہ لگائے گئے کچھ لوگ کہتے ہیں حجاج بن یوسف نہیں حکم دیا تھا لیکن زیادہ بہتر خوال جو تھا میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا ورنہ اور بھی بہت ساری روایتیں آتی ہیں اور اس کے بعد رکو اور خمس اور عشر اور پارے اور منزلیں اور بہت ساری چیزیں لگتی گئی خیرت کے اعتبار سے سہولت کے اعتبار سے ہندوستانی مصف میں بہت ساری چیزیں بعد میں آئیڈ کی گئی چونکہ ہندوستانی لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں جملہ کہاں ختم کرے کیسے ختم کرے اور بھی سہولت کے لئے قاف اور سواد اور سلے اور وہ بہت ساری چیزیں لگائی گئی را ہے اور زا ہے آپ خوران کے آخر میں دیکھیں پورے ہندوستانی مصف میں ہوتی ہے سہولت کے لئے بہرحال انسانی کیسے ہم پڑے چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم بہت ساری بار گربل کر دیتے ہیں اس لئے تمام چیزیں لکھی گئی تو یہ چند باتی تھی خوران کے نزول اور ترتیب کے اعتبار سے کیسے نازل ہوا کیسے لکھا گیا تو خوران کا جمع اور ترتیب کیسے بھی کمپائلیشن کلیکشن این کمپائلیشن او خوران بہت سارے لوگ سوال کرے تو میں نے مناسب سمجھائے کی بات آپ کے سامنے رکھ دوں میں اپنی بات کو ہی ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت دعائی کے اللہ سبحانت اللہ اپنی کتاب کو پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے آسان کریں اللہ سبحانت اللہ دین کا خوب کام ہم سے لے جو کتاب اللہ رب العزت نے نازل کی اس کتاب کو ہم پڑھنے والے بنیں اس کو سمجھنے والے بنیں اس پر جو صحابہ نے کوششی کی اس کو جمع کر کی تاکہ انسانیت تک پہنچیں اس کتاب کو لے کر ہم بھی انسانیت تک اور عالم اسلام تک پہنچیں جب تک ہمیں زندہ رکھیں اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا خاتم النبین والمرسلین رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلو لغضتا من لسانی افقہ وقوی اسلام علیکم فائز بھائی ہمارے واتس اپ پر بھی ایک ایمیج آیا تھا جس میں گھر مسلم حضرات اس میں دکھ رہے تھے کچھ پارٹی کے کچھ پارٹی کے کچھ دکھ رہے تھے وہ لوگ قرآن کو چلانے کی شکل نہ دکھ رہی تھی اس میں تو کیا تھا وہ ویڈیو قرآن کو قرآن کو جلایا جا رہا تھا جیسے قرآن دکھ رہا تھا اور اس کو کچھ پیجز تھے جو جلائے دکھ رہے تھے تو اس میں تو اس کو میں نے ہمارے ایک دو سے جو مطلب دیندار ہے اسی کو میں نے فاروڑ کیا باقی کو فاروڑ نہیں کیا اور اس کے طرف سے میں کوئی جواب ہی آیا کہ اس کو فاروڑ مت کرو اس کو اسی رہن دو کرو ایسا آیا تو اسے اس کا آیا تو کیا کرنا چاہیے جیسے بھائی نے ایک سوال کیا کہ وہ ویڈیو آیا تھا جس میں کچھ غیر مسلم قرآن کو جلا رہے یا اس کو پھار رہے اس طرح کے تو اس چیزو کیا کرنا دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی قرآن کے تعلق سے پھارتے ہوئے جلاتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی غلط عمل کرتے فوٹو آئے تو سب سے پہلے اس کو کبھی فاروڑ مت کیجئے اس لئے پھار رہے ہیں دیکھو کتنا برا ہو رہا اس لئے مت اور ایرے دیکھو کتنا کیا ہو رہا کوئی ضرورت نہیں آپ اس کو ختم کر دیں اس لئے کہ آپ اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے یورپ اور امریکہ میں کوئی ایک آدمی شہرات پسند شیطان قسم کا آدمی اپنے بند گھر کے اندر یہ حرکت کرتا ہے خاموشی میں اب اس کو ہم کیا سزاد دے سکتے نہیں دے سکتے لہٰذا اس کو فاروڑ کر کے اور فتنہ مچتا ہے اور برائیاں پھیلتی اس چیز کو ہم سمجھ اس چیز کا بہت خیال رکھیں اسی طرح بہت سارے لوگ بتا نہیں کچھ بھی بس دیکھ جائے امیزمنٹ رہتا اس کو پھیلاتے ہیں ایک حال میں ایک تصویر آئی تھی کہ ایک ڈرینیج ہے اس کے اندر سے قرآن نکالے جا رہے اور اسے قرآن اتنے دھیر قرآن چھوٹ چھوٹے قرآن بڑے بڑے قرآن رکھیں اگر جب تک اس کے پیچھے کا وجہ نہ پتا ہو کیوں یہ کیا گیا تو بڑا رسک ہوتا یہ فیلانہ بولے دیکھو قرآن کی بے حرمتی کی جاری ہے نجدی حکومات یہ وہابڑے اور یہ سعودی حکومات قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرتی ان کے فلش میں گھٹر میں نکلا بعد نے پتا چلا جدہ میں آئے وہ جو بڑا تھی اس بڑا کے اندر کیا ہوا مساجد کے اندر سے قرآن بھائکے چلے گئے جو بھائکر گئے تو وہ پانی جہاں سے نکلتا ہے اس کے وارڈر سسٹر میں ٹک گئے اس کے بعد پھر صفحہ کرنے والو نکالے تو وہ ایکچولی نالیاں نہیں تھی بیٹر پارٹی ہے ہم اس کو آگے نہ پھیلائے اور اس مملے کو اس مسئلے کو وہیں ختم کر دیں اس لئے کہ ہم کچھ بھی تبدیل لانے کی طاقت یا چینج کرنے کی نہیں رکھتے بلکہ پتا بھی نہیں کس نے کیا اور بہت ساری بار حقیقت میں ایسے واقع ہوتے بھی نہیں یہ اینیمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں بیٹھے بیٹھے کسی نے بنا دیا مسلمانوں کو ستانے کے لئے یا بہت سار مسلمان خود بناتے کیوں کہ جھوٹی بات کر کے جوش میں لائک ہم اس کو لوگ نیکی تو کریں گے تو میں کہوں گا بلکل مت پھیلائیے فورورڈ مت کیجئے آگے مت بڑائیے بات کو ختم کر دیجئے اللہ سے دعا کیجئے اور خود قرآن پر عمل کیجئے لوگوں کو عمل سے ثابت کر دیجئے کہ اس کتاب کی بہرمت یہ تم چاہے کتنا کروں نہ ہو سکتی تھی نہ ہو سکتی ہے نہ ہوں گی کبھی خیان ٹھیک ہے تو ہم عمل سے بتائے وانا عمل تو خالی ہے اور وہاں قرآن کے ساتھ یہ وہاں قرآن کے ساتھ پڑھا کب تُنے اس کو جس کے ساتھ تجھے بہت برا لگ رہا پڑھ تو سہی اس کو ہاتھ میں تو لے کبھی زندگی میں تو نصیب نہیں وہ ہاتھ میں لے نہ پڑھنا نہیں آتا اور بڑا اس کو دکھ ہو رہا دکھ ہونا چاہیے لیکن یہ کیسا دکھ جس کتاب کو پڑھنا اور عمل کرنے حکم ہے خود تک پڑھتے نہ عمل کرتے اور دکھ بڑا ہوتا اس کو کچھ ہو تو لہٰذا عمل کرے تو انشاءاللہ یہ ان کے موہ پہ زوردار تھپڑ ہوں گا کہ دیکھو تم چاہے کچھ بھی کرو یہ کتاب نہ ختم ہو سکتی تھی نہ تم اس کو کبھی زلیل کر سکتے ہو اس کو اللہ کے طرف سے ملی عزت ہے یہ اللہ کا کلام ہے تمہاری عزت کرنی کوششوں سے سیوائے رفع اس کے ہونچا ہونے سے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور زلیل اور خوار اور الحمدللہ اسے کئی لوگ ہیں جس نے قرآن کی خلاف بات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف بات کی مساجدی خلاف بات کی آئے مسلمان ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے شقیر سے شر اور شر سے خیر نکالنے کی طاقت رکھتا ہے تو بہرحال ہمارا کام ہے لیکن ایسے فورٹوز کو اس کو بالکل آگے فورٹ نہ کریں السلام علیکم شیخ ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن جب ہم نماز میں پڑھتے تو بعض لوگ کہنا ہے کہ تجویت کے بغر نماز ہی نہیں ہوتی اور بعض لوگ کہنا ہے کہ اللہ دل کو دیکھتا تجویت ہونے کو ضرور نہیں تو یہ کہاں تک سئی بہرحال نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجویت کے بغر نماز نہیں ہوتی قرآن مت پڑھا کر اور کچھ لوگ کہتے کہ اللہ دل کو دیکھتا ہے اس کے حالات اور نیت کو دیکھیں اس میں دونوں باتیں سہیں ہیں پہلا جو آدمی تجویت سیکھ سکتا ہے قرآن کو سہیں مانے مفہوم سے پڑھ سکتا ہے تو وہ ضرور سیکھیں اس میں اگر صلاحیت ہو تو لیکن کچھ جگہ ہماری سماجی زبان کی ایسی اڑتڑے اور مشکلے ہوتے ہیں کہ آدمی کبھی کچھ چیزیں پڑی نہیں پاتا بیچار زے رہیں گا تو جہی پڑھیں گا ہو چونکہ اس کی تعلیم اس کی تربیت وہ زبان مشکل ہوتا ہے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں جس میں صلاحیت ہو وہ ضرور سیکھے کچھ نہ ہو سکے تو کم از کا مخارج ضرور سیکھے کہ خی اور قاف کہاں سے نکلتے ہیں سمجھے ورنہ خی بھی ویسی خمر اور قمر مطلب دونوں کو انسان جو ہے خمر خمر بولیں گا تو پھر مشکل ہو جائیں گے ایک قمر ہے جو چان ہے دوسرا خمر ہے جو شراب ہے ایک خی سے ہے اور دوسرا قاف سے ہے تو یہ فرق ہونا چاہیے تاکہ پتا چلے ہاں ہے اس کے اندر یہ فرق ہو رہا ہے تو یہ ضروری بھی ہے یاد رکی ایک قلیل ہے اور ایک خلیل ہے قلیل کا معنی تھوڑا خلیل کا معنی دوست فرق ہوتا ہے یاد رکی تو یہ چیز ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے یاد رکی کہ جو صلاحیت رکھتا وہ سیکھے اور کمس کا مخارج وہ سترہ ہی مخرج ہے لفظ اٹھاوی سے مخرج سترہ ہی بہت آسانی سے انسان سکھ سکتا گلے کے نیچے گلے کے بیچ سے گلے سے بہت آسانی یہ تو آپ کر سکتے سب کریں اب لیکن کوئی اگر نہ کر پائے تو کیا اس کا نماز پڑھنا غلط ہے خوران پڑھنا غلط ہے بلکل نہیں اس لئے کہ اگر کسی میں صلاحیت نہ ہو کوشش کیا ہو اس کی زبان اس کی عمر اس کی حالات اس کی زندگی ساتھ نہیں دیتے تو اللہ تعالی انشاءاللہ اس کی نیت کو دیکھیں گا نیت کو دیکھیں گا اور اس کا حجر دیں گا سمجھ رہا ہے بات ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کسی کو بلاتے ہیں بلتا ہے دراؤ خوران پڑھ کے سنا وہ خوران منھ کے سنا اللہ کو گالیاں دے رہا رسول کو گالیاں دے رہا خوران کو یہ کر رہا اور بیچارہ ہوتا ہے میں نے کہا گالی دیا ہاں سلاللہ بھلا سلاللہ بھلا سلاللہ بھلا تو اس کا حالات ہوتا ہے سواد اور سین کے فرق سے ایک ہوتا ہے سلات اور ایک ہوتا ہے سین سے پڑھے تو تلوار یا ہتیار جیسا اسلح اسلح معاشرہ علیف سواد لام علیف ہے اسلح اور اگر کوئی لیکھے علیف سین لام علیف ہے اسلح معاشرہ مطلب تلوار معاشرے کی تلوار اور ایک ہے اسلح معاشرہ کا صدھار یہ فرق ہے نا صلاح سواد سے اور سین سے اگر پڑھ دیت تو تم گاڑی دے رہے رسول کے اوپر تلوار بھیج رہے اور فلاں کر رہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے نیت تو اپنے نبی پر صلاح اور سلام بھیجنے کی نہ کہ تلوار بھیجنے کی لیکن جس میں صلاحیت ہو حالات ہو سیکھ سکتا ہو تو میں بالکل کہوں گا سیکھیں لیکن حالات معاشرہ زمین زمانہ عمر علاقہ ہوتا ہے کبھی تو اللہ تعالی وہاں انشاءاللہ اس پر نیت دیکھیں گا لیکن یہ تو بلکل مت بولیے کہ جو صحیح نہیں پڑھتا انہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے ایسا کر کے تو تھوڑا بہت جو جڑا ہے وہ اس سے بھی توڑ دے رہے ہیں شیطان کو پورے شکنجے میں دے دے رہے ہیں حالانکہ اللہ نیت دیکھیں گا ہوتا ہے نا کبھی بہت سے لوگ بہرحال جو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ہیں ان کو روک دیتے ہیں مکمل طور سے روکنا نہیں چاہیے اللہ تعالی انشاءاللہ اس معاملے ممکن ہیں تو کوئی دیکھیں گا لیکن جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کوشش کر کے قرآن کو صحیح انداز پڑھنے کا ضرور بھی ضرور سیکھیں السلام علیکم میرے نام پرویس خان ہے فیض بھی ایک سوال یہ تھا کہ جیسے کہ اٹھاویس صدی انیسی صدی میں جو ایک فرخہ تخواہ دیا نہیں تو انہوں نے جب اس کے اس کو فارم کیا تو اس دور کی حکومت کے دباؤں میں آگر انہوں نے خوران میں کچھ تبدیلیاں کی خوران کو تبدیل نہیں کیا کچھ مخصوص الفاظ انہوں نے تبدیل کر دیئے جو حکومت کے خلاف جاتے تھے اگر ویسا اس دور میں اگر ہو تو اس پہ کنٹرول کرنے کے لئے کیا ہو سکتا ہے باہی نے سوال کیا کہ خادیانیوں نے اور دیگر اور بھی فرخ ہیں جنہوں نے اپنے مفاد کے لئے حکومت کے خلاف باتیں نہ جائے بول کر خوران میں کچھ چیزوں میں تبدیلی کی اضافے کر دیئے کمی کی پورے میں تو نہیں کیا بہرحال تو اس معاملے میں ہم کیا کرے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو ایسا کوئی بھی انسان جو اللہ کے کتاب میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی کرتا ہے وہ کافر ہے وہ کافر ہے یاد رکھی اور وہ فرخہ فرخہ باطلہ کہلائیں گا وہ جہنمی لوگوں گے اس لئے کہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتے یاد رکھے کسی بھی حال میں چاہے کسی حکومت کے خلاف جاؤ کسی فرد کے خلاف جاؤ کسی شہر ورنہا ہوں گا چور کے خلاف بہت ساری آیتیں ہاتھ کار دو اس کو برا لگ گا تو بولنگ ہٹا دو دیکھیں باطل کے خلاف کتنی آیتیں قرآن کی باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہو خلاف بولو اور حقدار کی مدد کرو مسکینوں کی مدد کرو سائلوں کی مدد کرو تو جو لوٹ خسوڑ کرنے والے ہیں کالا مازاری کرنے والے ہیں ٹیررس قسم کے لوگ ہیں ایسی حکومتیں جو لوگوں کو دبا کے حکومت کرنا ہے ان کے لئے تو سمجھے نا خرآن خلاف ہے یاد رکھیں اس میں کوئی تبدیلی کمی بیشی نہیں جو ایسا کریں گا کسی کے لئے بھی وہ کافر کہلائیں گا وہ اسلام سے خارج ہے وہ جہنم میں جائیں گا چونکہ اللہ کی کتاب میں وہ تبدیل لانے کوشش کر رہا ہے ہاں اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے چونکہ وہ زمین نے فساد مچا رہا ہے وقت کے علماء اس کے مختلف سزائیں سنا سکتے ہیں اس کے فساد کتنا تھا اور اس کے زندہ رہنے میں اور مار دینے میں اجلا وطن کرنے میں کیا نقصان اور کیا فائدہ ہو سکتے ہیں وہ اپنے لحاظ سے اس کی سزا طے کریں مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کا اس سزائے دی گئے لیکن الحمدللہ اس سے بہت کم یا فرقے گزے جنہوں نے ایسی جسارت یا کوشش کیے لیکن اتنا کرنے کے بعد بھی اللہ کے کلام میں الحمدللہ وہ کوئی خاص تبدیلی نہیں لاسکتے اس لیے کہ اللہ کے کلام کی حفاظت کا ذیمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھائیں تو وقت کے علماء تیہ کریں گے کہ پھر ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور کیا سلوک اور کیا معاملہ اسلام علیکم شیعہ لوگ بولتے ہیں کہ قرآن زیادہ تھا اس کا کیا مسائل کے اس کے ویدے فائنیک سوال کا شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن زیادہ تھا اس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سارا قرآن کا حصہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اترا وہ منسوق بھی کر دیا گیا مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تعلق ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سورہ احضار سور بخرا سے بھی بڑی تھی پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ احضار پڑھنے لگا تو جتنی ابھی ہے اس سے آگے مجھے یاد نہیں آئی میں نکلا اور کہا اللہ کے رسول میں سورہ احضار پڑھ رہا تھا گھر پر لیکن جتنی اس سے آگے مجھے نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی سورہ احضار پڑھ رہا تھا اور اس سے آگے کہ مجھ سے بھی بھولا دی گئی تو اس میں دو سو چیسی سے بھی زیادہ آئیت دی سمجھ رہا تو ایسا اگر کوئی کہا کہ قرآن زیادہ تھا کم ہو گیا تو یاد رکھی وہ زیادہ نہیں تھا اللہ نے وقت اور ضرورت کی تحت کچھ باتیں نازل کی جس کو منسوق کر دیا بھولا کر قرآن کا کچھ منسوق حصہ آج ایسا بھی ہے جو باقی حدیث کے اندر باقی ہے جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رضاعت دس بار دودھ پلانے سے وہ عورت ماہ بن جاتی ہے بچے کی یہ بات پہلے قرآن میں تھی پھر قرآن سے نکال کر حدیث میں آگئی اور پھر حدیث میں زینا کرنے والے کچھ شادی شدہ مار دینا یہ پہلے قرآن میں تھا بعد نے قرآن سے نکل کے حدیث میں آگیا اور قرآن میں کیا باقی ہے ابھی جو شادی شدہ نہیں غیر شادی شدہ زینا کرے تو اس کو سوکوڑے لگا لیکن شادی شدہ کا نکال تو پہلے کچھ قرآن کا حصہ ہوا کرتا تھا جو نکل کر حدیث میں آگیا پہلے کچھ قرآن کا حصہ ہوا کرتا تھا جو قرآن میں باقی ہے لیکن منسوخ کر دیا گا اس پر عمل نہیں کرنا ہے اور ایسا قرآن کا پہلے بہت سا حصہ تھا جو قرآن میں تھا لیکن اللہ نے پھر اس کو بھولا دیا تو اگر اس معنی میں کوئی کہہ زیادہ تھا کم کر دیا تو ایک علم کے لئے تو ٹھیک ہے عام زمان میں کہیں گا قرآن زیادہ تھا کم تو پھر یہ الزام ہے قرآن پر اس لئے کہ اللہ نے جتنا چاہا جیسے چاہا اتارا جتنا چاہا جیسے چاہا باقی رکھا یا ختم کر دیا اور جتنا چاہا جیسے چاہا اس کو بھولا دیا اب جو قرآن باقی ہے وہی حقیقی قرآن ہے یہ بات یاد رکھیں وہی حقیقی قرآن ہے اس میں اب کوئی رد و بدل یا تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے تو اگر شیعہ اسے دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں زیادہ تھے دس پارے و گم گئے اور ان کے ایک جو ہے مہدی ہے جو چھپ گئے اور خیامت سے پہلے دس پارے لائیں گے اور پورے شیعہ مل کے سنیوں کو اور پورے انسانیں تو ختم کر دیں گے یہ سب بے بنیان باتیں ہیں اس کی کوئی حقیقت نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں آپ نے بتایا کہ قرآن زیادہ تھا وہ جو زیادہ اور کمی تھا ہم نے بتا دیا وہ منسوخ کی شکل میں تھا کچھ منسوخ آج بھی قرآن میں جو رائقی عمل نہیں کچھ منسوخ حدیث میں چلے گا جو نکال دیا گا اور کچھ بھولا دیا گیا صحابہ کے ذہنوں سے جیسے کہ سورہ توبہ سورہ بقرہ سے بھی بڑی ہوا کر دیتی انشاءاللہ قیم و خاملہ تو خرآن کے ناسخ اور منسوخ اس پر بھی ہم کچھ باتیں انشاءاللہ زیادہ دیکھیں گے اسلام علیکم فیض بھئی خرآن پڑھنے کے لئے وضو ہونا ضروری ہے کیا بگر وضو کے خرآن پڑھ سکتے ہیں کیا بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن کے پڑھنے کے لئے کیا وضو ضروری ہے شرط ہے تو آئیے اس کی تفصیلات میں دے دیتا ہوں سب سے پہلے چیز اسلام میں دو ہی عبادتیں ایسی ہیں جن کے لئے وضو شرط ہے فرض ہے کنڈیشن ہے اس کے بغیر وہ عبادت نہیں ہوتی پہلی نماز دوسرا تواف نماز اور تواف دو ایسی عبادتیں ہیں جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا غسل بھی ہو اور وضو بھی ہو تب ہی ہوں گا اس کے علاوہ ساری عبادتوں کے لئے وضو سنت ہے مستحف recommended ہے مباہ جائز ہے بہت اچھی بات ہے لیکن شرط کنڈیشن اور فرض نہیں ہے لہٰذا قرآن اس میں شامل نہیں ہے قرآن کو وضو سے پڑھنا اسی طرح ہر عبادت کو وضو سے کرنا اچھی بات ہے لیکن شرط ایزا کنڈیشن صرف دو عبادت ہے سمجھ رہا تو لہٰذا قرآن کے لئے وضو ہونا کنڈیشن نہیں ہے شرط نہیں ہے ہاں اچھی بات ہے جس کو ہم کہیں گے مستحب ہے سنت ہے مباہ لیکن کنڈیشن نہیں ہے اگر آپ غسل سے ہو تو کافی ہے تو لہٰذا قرآن کو اب وہ آیت کا کیا لا يمسون الا المتحرون اس کو نہیں چھو سکتے ہیں مگر سوائے پاکیزہ تو یاد رکھے اس کے تعلق سے علماء کیا آپ تشریحات پڑھئے اس میں اکثر علماء نے لکھا متحرون جو کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے پاکیزہ ہو اس سے مراد ہے جب مشرقین مکہ نے یہ کہا کہ محمد پر نعوذ باللہ شیطان اترتا ہے وہی کو لے کر قرآن کو لے کر تو تب اللہ نے کہا لا يمسون الا المتحرون اس قرآن کو لوہ محفوظ پر کوئی نہیں چھو سکتا مگر سوائے فرشتوں کے وایت اس کانٹیکس میں متحرون جو پہلے سے پاکیزہ ہو فرشتے تو شیطان لے کر اترتا ہے جو مشرقین کی ایک جو علاوہ عبداللہ بن عباس کا خوال ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ضروری ہے لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں میرا علم ہے دو ہی عبادت ہے جس میں عبادت میں وضو شرط ہے ایزا کنڈیشن ہے اس کے وقت عبادت نہیں ہوں گی وہ ہے نماز اور تواف اس کے علاوہ سب کے لئے سنت مستحب ہے لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خورآن کو اب ہمیشہ بغر وضو سے پڑھے اس لئے کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے شرط نہیں ہے تو لہٰذا نماز اور تواف کے علاوہ ساری عبادتوں میں وضو مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے اسلام علی پھر بھی ایک آپ نے بھی اس سے پہلے بولی کہ حرف چینج کرنے والا کافر ہے تو خورآن کے مفہوم کو چینج کرنے والا کیا ہے اور دوسرا انڈوائیڈ اپلیکیشنز میں خورآن وغیرے ہوتے ہیں تو آفیس وغیرے میں بھائس وغیرے بھی لے کر جاتے تو اس محامل میں کیا بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن کے الفاظ چینج کرنے والا تو کافر ہے معنی چینج کرنے والا کیا ہے مفہوم تو یاد رکھی اگر قرآن کا کوئی مفہوم کتاب اور سنت کے معافق ہو اخوال صحابہ کے معافق ہو یا اہل علم میں اس کا وہ معنی لیا ہو تو میں سمجھتا پھر کوئی معنی نہیں لیکن اگر کوئی بلکل ہی الٹ مانا لے اور وہ کرے تو میں کہوں گا وہ انسان گمراہی کے طرف انسانیت کو لے جا رہا ہے لیکن اسے ہم کھلے طور سے کافر نہیں کہیں گے لیکن وہ گمراہ ہے اور وہ گمراہی کے طرف انسانیت کو لے جا رہا ہے اس کی گمراہی کی پکڑ کی جائیں گے اور اس کی سخت طریقے سے اصلاح کی جائیں گے لیکن ہم اس کو کافر ڈکلیر نہیں کریں گے اس لئے کہ وہ قرآن کو نہیں چینج کر رہا ہے سمجھ رہا ہے ایکچولی ورڈنگ سو کچھ نہیں کر رہا ہے لیکن معنی میں کھیل کر رہا تھا کہ امت نے بگاڑ لائے ہاں بگاڑ کس معنی کا لائرہ تو کافر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس عقیدے کے وجہ سے کافر ہوں گا سمجھ رہا ہے تو لہٰذا اس کی اصلاح کی جائیں گی اس کی پکڑ کی جائیں گی رہا معاملہ دوسرا بھائی کا سوال کی خوران انڈرورڈ اپلیکیشن میں ہوتا ہے تو کیا اس خون کو لے کے باتروم وغیرہ ہم آجاتے ہیں تو کیسا ہے تو یاد رکھی خوران جو موبائل کی شکل میں ہوتا ہے یا کسی اور شکل میں ہوتا ہے اس الیکٹرونک فارم میں ہے یہ حقیقت میں اس کی وہ حرمت نہیں ہے جو مصف کی حرمت ہے مصف مطلب جو کتابی شکل میں خوران ہوتا ہے بک فارم میں جو ہوتا ہے اس کو آپ بیت الخلا نہیں لے جا سکتے لیکن جب ہم انڈرورڈ اپلیکیشن کی بات کریں انڈرورڈ اپلیکیشن خوران نہیں ہے وہ ایک فون ہے اور فون میں ایک اپلیکیشن ڈالا گیا ہے جس کی حرمت مصف کی جیسی نہیں ہے کتاب کی شکل میں نہیں ہے تو لہٰذا اگر انڈرورڈ اپلیکیشن میں خوران ہوتا ہے اس کو باتروم لگ جانے میں کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے لیکن سنانے جائیں گا اور پڑھانے جائیں گا وہاں تو ہے سب کو سمجھ نہیں آتی لیکن لے جانے کے حد تک مسئلہ نہیں ہے اس لئے کہ انڈرورڈ اپلیکیشن کی ویسی حرمت نہیں ہوں گی جو ایکچولی خوران کی جب وہ بک فارم میں ہوتا ہے حرمت ہوتی ہے تو لہٰذا اگر ویسے فون میں خوران ہوں اور تحائزہ ہوتی ہے ان کا اپلیکیشن ہے تو وہ بھی وہ حد لگا سکتی اس لئے کہ ایکچول وہ خوران نہیں ہے ایک فون ہے اس میں خوران ہے اسی طرح باتروم جاتے ہیں تو بھی جب میں دال کے لے جا سکتے ہیں اسی طرح جو ہے اور بھی ساری بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو اپلیکیشن میں واتس اپ کے ذریعے فوٹوز کے ذریعے آتی ہیں لیکن خوران ایک الگ اپلیکیشن ایک الگ چیز ہے اور اس کی حرمت خوران جیسی نہیں ہوں گی تو لہٰذا اگر کوئی انڈرورڈ کی شکل میں یا کسی اور اپلیکیشن کی شکل میں خوران جیم میں رہتا ہے لے جانے میں کوئی حرج نہیں لیکن ہاں اگر ایکچول مسف ہے تو پھر وہ باتروم میں یا تہارت خانوں میں بیت الخلا میں یا واش رومز میں اسے نہیں لے جانا چاہیے بہر رکھ کر جائے آ کر پھر اس کو وہ پھر رکھ سکتا ہے لیکن انڈرورڈ اپلیکیشن کی حرمت مسف کی حرمت کی جیسی نہیں ہے فائز بھائی ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپنے مکانوں میں جو بوسیدہ خوران ہو جاتی ہے جو پرانے اوراق ہو جاتے ہیں تو انہیں کسی پانی کے اندر ڈال دینا چاہیے یا جلانے کی کچھ اضافت ہیں میں نے ایک اچھا سوال کیا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآنی اوراق بوسید اوراق یا دینی کتاب جیس میں قرآن اور حدیث لکھی ہوتی اس کا کیا کیا جائے جلائے جائے پانی بھا جائے یا کیا کیا جائے تو اس تعلق سے یاد رکھی علماء کی کئی خوالیں پہلا اس کو دفن کر دیا جائے سب سے اچھا طریقہ مٹی کھو دی جائے گھڑا کھو دیا جائے دفن کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ وہ خود بخود وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے کیڑے مکوڑے اسے کھا لیں گے اور ختم ہو جائیں گا لیکن امکان اور ڈر یہ بھی کہ اس پہ کھڑا ہو جائے اس پہ بھاگئے اس کو رون دے تو پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو ایسی جگہ دالے جہاں لوگ عام طور سے ایسی کتابوں کو ہی دالتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہو سا کیوز یا سو کے کھویں اب جو کام نہیں آتے آپ ان میں دال دیں تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہت ایسا بھائی کہہ رہے ہیں پہلے زمانے لوگ بہتے تھے یا پھر پانی میں بھگا دیں بھگنے کے بعد سہائی الگ ہو جاتی ہے پیچھ الگ ہو جاتا ہے گلتی بن جاتی ہے تو اس گلتی کو پھر وہ دفن کر دے کہیں دال دیں اگر آپ کو لگتا ہے یہ ساری چیزیں ممکن نہیں پانی بھی نہیں مل رہا گفہ بھی نہیں مل رہا کمہ بھی نہیں مل رہا دفنہ بھی نہیں سکتے آخر کیا کروں حد کیا کروں یہ اڑ جائیں گا یا نقصان ہوں گا تو پھر آخری حد میں کہوں گا دل گوارہ نے آخری حد کچھ لوگ کرتے تھے کہ اس کا کوئی اگر چارہ نہ ہو تو وہ جلاتے تھے اور اس کی جو راہ ہوتی تھی اس کو لے کر انجن پر وغیرہ مل دیتے تاکہ چونکہ کبھی کوئی جلنے کے بعد بھی صفات پر لکھاوہ دیکھتا ہے تو وہ اس کو یا تو پانی میں بہا دیتے تھے لیکن میں اپنی طرف سے یہ کہوں گا جلانے کا میں خائل نہیں ہوں میں ہمیشہ کہتا جلاؤ مت اس لیے کہ اس سے کہیں نہ کہ حرمت کو دھکا پہنچتا ہے اور دیکھنے والے کوئی جذبہ آ جاتا ہے اور کبھی ایک بار بچے وغیرہ دیکھ لے تو غلط مانا لے سکتے ہیں لہذا جلائیے مت دفنانا سوکے کونے یا غاروں کے اندر لے جا کے رکھنا یا پانی میں دال دو پانی میں دالنے کے بعد سائے نکل کے دھو دو گلتی بن جاتی گلتی کو لے جا کے تفنا دو سب سے اچھا نہ پرنٹ بچتا ہے نہ کچھ بچتا ہے گلتی پوری کتاب دھول جاتی ہے ویسا کرنا پریفریبلی زیادہ اچھا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں یا پھر میں تک ہوں گا ایسی تنظیم ہونا چاہیے جیسا کہ گلف میں ہوتا ہے حکومت کے طرف سے ایک ڈبا رکھا ہوتا ہر مسجد میں لوگ جاتے ہیں ڈبے میں دال دیتے ہیں ما شاء اللہ اور انگباد نے بھی ایک تحریک شروع ہی تھی لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا پتہ نہیں بعد میں کیوں بن کر دیا اور ورنہ وہ کیا کرتے تھے خوران لیتے تھے جمع کرتے تھے پھر اس کو گرم پانی میں گھولاتے تھے جس سے انکالہ ہو جاتی تھی پیجلک اور پھر وہ گلتی کو لے جا کے دفنا دیتے تھے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ زیادہ بہتر طریقہ جلانے کے مقابلے تو میں یہ کہوں گا پریفر بلی گھولائیے دفنایے یا کہیں لے کے رکھ دیجئے زیادہ بہتر طریقہ بنیزبت جلانے کے لیکن اگر کوئی رسک ہے خوران کی کافروں کے ہاتھ میں لگنے کا ڈر ہے پھٹے بے مصف کا اڑھ کر ادھا ادھا جانے کا ڈر ہے کسی شہرات پسند آدمی کا آپ کئی ڈال دیں گے وہ بیج دیں گا لے آ کر پھر وہ پڑاکوں کی شکل میں آ جائے گا کچھ بھی ہوں گا ڈر ہے تو جلانا بھی ایک سلوشن ہو سکتا لیکن میں کہوں گا اس کو استعمال نہ کرتے دوسرے طریقوں کو استعمال کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے اسلام علیکم موضوع سے الگ ہے اپنے جو دینی استعمال ہوتے تھے اس کے اوپر کو دیتا ہوں نہ ہی ان کا میشہ کہتا ہوں من دالے لیکن کچھ جگہ بہرحال دال دیتے ہیں وہ جواز نکالتے ہیں کہ فوٹو ایمیج کیپچرنگ تصفیر بنانا جو تھا عربی میں اس کا الگ معنی ہے بہرحال اس میں علماء کبھی بھی اختلاف ہے اور ہم دونوں ہی علماء کی عزت کرتے ہیں دونوں صلف سے اور امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے سالوں میں کوئی ایک ایسا حتمی فیصلہ آ جائے کہ ہاں یا نہ جب تک چونکہ نہیں آتا میں حرام بھی نہیں کہوں گا اور صحیح بھی نہیں کہوں گا لیکن میری ذاتی طور سے میں احتیاط کرتا ہوں اور کبھی بھی میں فوٹو پسند نہیں کرتا ہوں اور یہی مشورہ میں سب کو دیتا ہوں اور یہ زیادہ بہتر اخلاص سے خریب بھی ہے اور اختلاف کے مسئلے میں بچے رہنا آپ کو نہ دالنے کی خریب بھی ہیں تو بیٹر ٹو آوائیڈ اٹ میں کہوں گا لیکن کوئی دالتا ہے تو میں اسے غلط بھی نہیں کہتا ہوں اس لئے کہ ابھی علماء کی ایسی رائے ہے کہ کیا جا سکتا ہے انفارمیشن کے لیے پہشان کے لیے بتانے کے لیے وہ اللہ عالم میں کہتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے لہٰذا ابھی ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں ذاتی طور سے میں پسند نہیں کرتا ہوں ذاتی طور سے میں کہتا ہوں کہ نہ کرے تو زیادہ انشاءاللہ وہ بہتر رہے اسلام علیکم سود لینا حرام ہے جو لون ہوتا ہے گورنمنٹ سربان کے لیے تو اس کے لیے کیسا ہے وہ دیکھیں بھائی نے کہا سود کا دینا تو حرام ہے لینے کا کیا معاملہ ہے تو دیکھیں سود کا لینا اور دینا اور اس کا لکھنا اس میں گواہی دینا یہ تمام چیزیں حرام ہیں اور آپ سن کی ایک حدیث میں فرمایا سود کا لینے والا اور دینے والا اور اس پر گواہ بننا چاروں بھی گناہ میں برابر ہے بھائی کا سوال تاکہ دینا کیسا ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم لے رہے ہیں نہیں بھائی دے رہے ہیں لیکن سود کا لینا اور دینا اور اس پر گواہ بننا یہ گواہ دو ہوتے ہیں لینے والا اور دینے والا اور دو گواہ یہ چاروں بھی آپ سن فرماتے ہیں برابر ایک گناہ کے اندر ایک جیسا گناہ ہے لہٰذا آپ نہ ہاؤزنگ فائننس کے لیے لون لیجئے نہ ویہیکل کے لیے لون لیجئے ہینڈ لون لیجئے اگر سودی انٹرس لون ہوتے وہ لیجئے لیکن اگر سودی لون ہے تو لینا دینا لکھنا گواہ بننا حساب کرنا کام کرنا جہاں سو فیسے سودی کاروبار ہوتا ہے جیسا بینکس ہیں اور یہ یہاں اجازت نہیں ہے یہ حرام ہے آپ بولنگ بھائی میں دے رہا لے رہا کہاں دے رہا ہوں تو دینا بھی درست نہیں تو لہٰذا آپ ایسے لونز نہ لیں جو سودی ہوتے ہیں سودی کاروبار پر ہوتے ہیں ایسی جگہ جاب نہ کریں جہاں سود پر ہوتا ہے تفصیلات کے لئے کیا بینک میں جاب کرنا درست ہے اسی طرح کیا گھر کے لئے لون لینا درست ہے میرے تفصیل جوابت نیٹ پر موجود ہے آپ اس کو دیکھ کر مشاہ اللہ عزیز فائدہ اٹھا سکتے ہیں بھائی نے سوال میں اضافہ کیا کیا ہم سود کسی کو دے تو کیا ہماری کمائی ہرام ہو جاتی ہے دیکھیں کمائی اگر حلال ذریعہ سے ہو رہی ہے تو وہ ایک علاق مسئلہ ہے سود چوکے لے رکھا اس کا علاق گناہ ہے سمجھ رہا مثال کے طرح ایک آدمی نے سو روپے لیے کسی سے سو روپے پہ حلال تجارت کر رہا ہے اور وہ پیسے سے کچھ خرچہ بھی کر رہا ہے اور سود بھی دے رہا ہے اس سو روپے کا تو میں کہوں گا بیزنیت تو حلال ہے لیکن جو پیسہ لے رکھا ہے وہ حرام ہے سمجھ رہا مطلب پیسہ اور جو سود دے رہا ہے وہ ایک حرام کام کر رہا ہے لیکن کہ ایسے آدمی سے میرے تعلقات کیسے تو میرے تعلقات ہو سکتے چونکہ وہ سود پر پیسہ وہ سود کے پیسوں سے کام نہیں کرتا ہے وہ اپنے حلال کمائے میں سے سود دیتا ہے نکال نکال کے سمجھ رہا ہے بات کو جیسا کہ کوئی بھی سو فیصد سود پر کچھ بھی نہیں کرتا ہم بھی جانتے بینک پچاس پرسن چالیس پرسن کی بادی دیتی ہے لون ٹھیک تو حلال تو پارٹ ہے اس کا لہٰذا ہمارا ٹانزیکشن اس سے درست ہے وہ جو سود دیتا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے لہٰذا اس کو وہ سود دینا چھونا چاہیے اپنے بزنس کو جتنا حلال ہے اسی پر کرنا چاہیے لیکن کیا اس کی انکم حرام ہوگی تو میں کہوں گا انکم تو حرام نہیں ہے لیکن جو سود دے رہا ہے وہ سود لے گا اتنا حصہ تو غلط ہے اس کو چاہیے اللہ سے اس معاملے توبہ کریں اور اتنا بزنس کو اتبند کریں یا تو جلدی نپٹائی سود کو توبہ کریں تو باقی اس کا پیسہ پھر حلال ہے اور وہ اپنی کاروبار کو کنٹینئوسی میں کر سکتا ہے اسی پر اپنی بات کو مختم کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی رب العزت وآلہ 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 رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین